جمہو کشمیر میں باہری لوگوں کو ووٹنگ کا عدھکار دے پر پی ڈی پی چیف محبوبہ مفتی بھڑک گئی ہیں محبوبہ مفتی نے کن سرکار اور بی جے پی پی پر جم کر حملہ بولا محبوبہ مفتی نے کہا کہ پچیس لاکھ ووٹرز باہر سے لائے جا رہے ہیں باہری راجوں سے ووٹرز لاکر بی جے پی جمہو کشمیر میں چناف جیتنا چاہتی ہے اس لئے پچھلے دروازے سے بی جے پی سرکار بنانے میں لگی ہے محبوبہ مفتی نے کہا کہ بی جے پی ہر حال میں ہر راج میں اپنی سرکار بنانا چاہتی ہے بھلے ہی اس کے لئے ای ڈی کا بھی استعمال کیوں نہ کر لیا جائے بی جے پی کے پچیس لاکھ جو نون لوکلز ہیں ووٹرز ان کو یہاں انکلوڈ کیا جائے گا اور میں اعتنی ہے کہ یہاں آخر نیل در کافن او ایلکٹرولر ڈیموکرسی ہے تو میرا یہ کہنے کا مقصد ہے میں لوگوں کے اپنے ملک کے لوگوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو جمہوری نظام کو یہاں مسک کیا جا رہا ہے ڈیموکرسی کو یہاں ختم کیا جا رہا ہے یا ملک کے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ جو جمہور کشمیر ایک مسلم میجارٹی سٹیٹ نے اس ملک کے ساتھ ہاتھ ملایا تھا یہ سوچ کی کہ ہم جمہوری ملک کا حصہ بنیں گے راجہ مہاراجہوں کی تانہ شاہی ختم کر کے ہم ایک آزاد ہندوستان ایک ڈیموکرسی سیکلور ہندوستان کا حصہ بنیں گے آج نہ صرف جمہور کشمیر میں ڈیموکرسی خطرے میں ہے بلکہ اگر آپ دیکھیں گے یہ ریگنگ کا جو سلسلہ ہے یہ پورے ملک میں ہے اور فرق یہ ہے کہ کئی سٹیٹس میں ریگنگ الیکشن کے دوران ہوتی ہے جس میں الیگیشنز لگتے ہیں ای وی ایمز کو استعمال کیا جاتا ہے پینسے کو استعمال کیا جاتا ہے مسل پاور استعمال کیا جاتا ہے اور دوسرا حصہ آپ نے دیکھا الیکشن کے بعد کس طرح ریگنگ ہوتی ہے جہاں یہ پینسے کے بلبوتے پہ پاور کے بلبوتے پہ اور خاص کر ای ڈی جو ان کا اکلوتا الائنس پارٹنر ہے اس کے بلبوتے پہ ریگنگ کرتے ہیں اور ریزلٹ اپنے حق میں کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ نصر بھی جمہو کشمیر کے لوگوں کو ایک حساب سے ڈی فرینچائز کرنا چاہتے ہیں کیونکہ جب پچیس لاکھ بی جے پی کا ووڈر باہر سے آئے گا تو جمہو کے ووڈر کا کیا فائدہ ہوگا کشمیر کے ووڈر کا کیا فائدہ ہوگا بی جے پی کا ایک ہی مقصد ہے کسی طریقے سے ہر جگہ بی جے پی کی سرکار بنے اور جو جمہو کشمیر وہ اب کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اس لیے ہے کہ وہ کسی لوکل کسی ایسا کریں کہ جو کوئی فاسسٹ لوکل ہوگا یہاں اس کو رولر بنا کے اس فراڈ الیکشن کے ذریعے اس کو یہاں تائنات کرے تاکہ جو انہوں نے یہاں جمہو کشمیر میں پچھلے تین سال سے تین سال ہوگئے ان کو ڈیریکلی یہاں رول کرتے ہوئے مگر اس کے باوجود بھی یہ یہ یہاں کی لوگوں کا جو جو ان کا جو ان کا ریزولو ہے جو جو سائلنٹ اور پیسپل ان کا طریقہ ہے ریزسٹ کرنے کا اس ریزسٹنس کو توڑ نہیں سکے اب یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے چور دروازے سے الیکشن میں پچیس لاکھ بی جے پی کے ووٹر باہر سے لاکھے اس دروازے سے اس دروازے سے لاکھے یہ یہاں کسی فاسسٹ کو بٹھا دیں کرسی پہ تاکہ یہاں جو ہم نے پہلے شروع سے کہا ہے کہ یہاں ڈیموگرافک چینجز کرنا چاہتے ہیں ڈیموگرافک چینجز کھالی مسلمانوں کیلئے نہیں ہیں یہ جمہو کے ڈوگرے کیلئے بھی ہے کشمیر سے دھارہ تین سو ستر ہٹنے کے بعد ووٹنگ کو لے کر یہ ایک بڑا فیصلہ ہوا ہے جمہو کشمیر میں اب باہر سے آ کر رہنے والے لوگ بھی اپنا ووٹ ڈال سکیں گے یہ اعلان جمہو کشمیر کے مکہ چناؤ آدھکاری ردیش کمار نے کیا اب جمہو کشمیر کے ویدان سوہ چناؤ میں غیر استانی چھاتر مزدور اور کرمچاری بھی اپنا ووٹ ڈال پائیں گے پیس اسٹیشن میں تینات جوانوں کو بھی ووٹنگ کا آدھکار ہوگا دوہزار بیس کے پریسیمن کے بعد جمہو کشمیر میں یہ ایک بہت بڑا بدلاؤ ہے نئے نیم کے آنے کے بعد محبوبہ مفتیس آہ کافی ناراض ہیں اور وہ اسے بی جے پی کی آہ ہر راج میں سرکار بنانے کی ایک کوشش کے طور پر دیکھ رہی ہیں ایبروگیشن اوک تھری سیمنٹی اس کے بعد کافی ایسے لوگ ہیں جو پہلے اسیمبلی میں بوٹر نہیں ہوتے تھے لیکن اب ان کا نام بوٹر لسٹ میں آ سکتا ہے تو ایک وہ بھی بڑی تعداد میں لوگ اب آ سکتے ہیں اپنا بوٹ درج کرانے کے لیے اس کے لیے سیمبل ہے جو رول ہے پورے country میں representation of people's act میں رول ہے کہ person should be ordinarily residing in the duty جہاں پہ بھی وہ ربوٹ بنوانا چاہتا ہے وہ وہاں پہ ordinarily reside کرنا چاہیے ordinarily reside کرنے کا جو decision ہے وہ ای آر او کو لینا ہے جو وہاں electoral registration officer ہے یا اے ای آر او ہیں constituencies میں وہ اس بات کو دیکھیں گے کہ بھئی یہ یہاں پہ ordinarily رہتا ہے یہاں پہ اس کی نوکری ہو سکتی ہے وہاں پہ وہ educational purpose کے لیے بھی رہ سکتا ہے labor purpose کے لیے میرے سکتا ہے ووٹنگ کے نیم بدلنے کا بہت بڑا اثر جمہو کشمیر کو کی سیاست پر پہننے والا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جمہو کشمیر کو دوسرے راجوں کے برابر درجہ دلانے کی طرف یہ ایک اور قدم ہے ساتھ ہی ساتھ اس فیصلے کے بعد جمہو کشمیر میں پچیس لاکھ نئے مدداتا جڑ جائیں گے پچیس نومبر تک electoral roll کے کو تیار کر لیا جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ نئے ووٹر آئی ڈی کارڈز میں بھی کچھ نئے سیکیورٹی فیچرز کو جوڑا جائے گا آپ کو بتا دے کہ انوچہ تین سو ستر اور پینتیس اے ہٹنے سے پہلے جمہو کشمیر میں باہر کے لوگ ویدان سبا چناؤں میں ووٹ نہیں ڈال سکتے تھے باہر سے آئے لوگ صرف لوگ سبا چناؤں میں ہی ووٹ ڈال سکتے تھے اب دونوں چناؤں میں یعنی لوگ سبا اور ویدان سبا چناؤں میں بھی اپنا ووٹ ڈال سکیں گے جو غیر کشمیری ہیں جو باہر کے لوگ وہاں رہتے ہیں محبوبہ مفتی کے علاوہ نیشنل کانفرنس کے نیتہ عمر عبداللہ نے بھی ٹویٹ کر کے کین سرکار پر حملہ بولا ہے عمر عبداللہ نے اپنے ٹویٹ میں کیا لکھا وہ اس وقت آپ کے سکرین پر ہے انہوں نے لکھا ہے کہ بی جے پی جمہو کشمیر کی اصلی ووٹروں کے سمرتھن کو لے کر اتنی آسرکشت ہے کہ اسے سیٹیں جیتنے کے لیے آستھائی مدداتاؤں کو آیات کرنے کی ضرورت ہے جب جمہو کشمیر کے لوگ ووٹ ڈالیں گے تو بی جے پی کبھی نہیں جیت پائے گی ہمارے سماداتہ منظور میر اس وقت ہمارے ساتھ جوٹ چکے ہیں منظور ایک ہم ان سے سمجھیں گے کہ اس کے اور کیا کیا اثر پڑھنے والے ہیں جو ابھی پریسیمن ہوا ہے اس سے سیٹیں بھی وہاں بڑی ہیں جمہو میں چھ سیٹیں بڑی ہیں کشمیر ریجن میں ایک سیٹ بڑی ہے اور پچیس لاکھ مدداتا بڑھ جائیں گے اور چیالیس لاکھ قریب مدداتا پہلے سے ہیں یعنی کل مدداتاؤں کی تعداد جو ہے وہ قریب ایک کروڑ کے آس پاس پہنچ جائے گی لیکن اب ان پچیس لاکھ مدداتاؤں کو لے کر کے جو بھی پکشی پارٹیاں ہیں وہ لگاتار بی جے پی پر اور کین سرکار پر حملہ بار ہے انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر